اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی مشہور ادھکارہ غزالہ جوید کی درد بری زندگی کے مطلق آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمیشہ خوش اور مسکراتیں بکھیڑنے والی یہ ادھکارہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی نہیں جانتا اولاد کا غم کون سے آسکتا ہے مگر غزالہ جوید کو اولاد کا غم بھی ایسا ملا کہ ان کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ شو بیز سے ریلیٹیڈ آپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو خواتین وزرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزالہ جوید ایک بہت ہی مشہور اور ٹیلنٹیڈ ادھکارہ ہے یہ اپنے متحد شو بیز انڈسٹری میں آئی محنت کی اور عزت کمائی جوانی میں بیوہ ہونے والی اس ادھکارہ نے خود کو اور بچوں کو کیسے سنبھالا یہ سب آپ کے سامنے آپ کے سامنے میں بتانے جا رہی ہوں انہوں نے کسی سے مدد نہیں دی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ خود کما کر بچوں کو سنبھالا اتنے دکھ ساتھ لیے اپنوں نے کبھی کبھی مدد نہیں دی اور نہ ہی کبھی انہوں نے کبھی کسی پہ زائر کیا کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہیں بلکہ مسکراتے ہی کھرتی نظر آئیں غزالا جگہد نے اپنے کیریئر کا آغاز نائنٹی نائنٹی نائن میں پی ٹی وی سے کیا غزالا نے اپنی محنت سے اپنا نام کمایا اور بہت سے ڈرامے کیے لیکن ان کا سچ موچ جو انہوں نے مہین اختر کے ساتھ کیا اور یہ زلگی ہے بہت مشہور ڈرامے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی جوان بیٹی بھی بیوہ ہو گئی اور بیٹوں جیسا دماد زلگی کی بازی ہار گیا بیٹی اپنی دو بچوں کے ساتھ ان کے پاس آ گئی ہیں اب ان کی بیٹی ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی تھی اب وہ اپنی بیٹی اور اس کے دو بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور انہوں نے حمد نہیں آ رہی نظرین آپ کو غزالا جوید کی زندگی کے بارے میں جان کے کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ